اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کتاب کا بنیادی مقصد کیا ہے صاحب کتاب حافظ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الغرض الاساسی من تصنیفہی کہ امام مزی رحمہ اللہ کا تحفت لشراف کی تصنیف کا بنیادی مقصد کہتے ہیں وجد المزی رحمہ اللہ انبا مسعود ابراہیم الدمشق قد وضع کتابا لی اطراف السحیح وَإِنَّ خَلْفْ بِنْ حَمْدُونَ الْوَاسْطِي وَضَعَ اَيْضًا كِتَابًا لی اطراف السنن الاربع کہ امام مزی رحمہ اللہ نے دیکھا کہ ابو مسعود ابراہیم الدمشقی نے صحیح ان کے اطراف پر ایک کتاب لکھی ہے اور اسی طرح خلف بن حمدون الواصطی نے بھی سنن الاربع کے اطراف پر کتاب لکھی ہے فَرَعَ اِنْ يَجْمَعَ بَيْنَ اَطْرَافِ السَّحِحَيْحَيْنَ وَأْطْرَافِ السُّنَنْ لِيَكُونَ جَامِعًا لِيَكُونَ كِتَابًا جَامِعًا لِأْطْرَافِ الْكُتُبِ السِّتَّةِ تو ان کو یہ مناسب خیال ہوا کہ صحیح ہے ان کے اطراف اور سنن اربع کے اطراف ان سب کو ایک جگہ جمع کر دے تاکہ کتب ستہ کے لیے اطراف کے طور پر جامع کتاب بن جائے کہ ایک ہی جگہ میں کتب ستہ کے اطراف جمع ہو سکیں وَرَآَئِنْ يَجْعَلَ مَعَهَا مَا يَجْرِ مَجْرَاهَا فَأَضَافَ إِلَيْهَا اور صرف یہ کتب ستہ تک محدود نہیں رکھا امام مزیر رحمہ اللہ تعالی نے بلکہ کچھ ملحقات جو ہیں کتب احادیث ان کے اطراف بھی جمع کیے گئے ہیں ان کے بھی جمع کیے ہیں تو وہ ساتھ کے قریب ہیں بلکہ آٹھ ذکر کیے ہیں صاحب کتاب حفظ اللہ تعالی نے نمبر ایک الْأَحَادِيثِ الْمُعَلَّقَ فِي الْبُخَارِي صحیح بخاری کے اندر جو معلق احادیث ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے صحیح بخاری کے اندر جو معلق کے روایتیں ذکر کی ہیں امام مزی رحمہ اللہ نے ان کو بھی ذکر کیا ہے تحفت الاشراف کے اندر نمبر دو مقدمہ صحیح مسلم صحیح مسلم کا جو مقدمہ ہے اس کو بھی شامل کیا ہے المراسی لبی داود امام ابو داود کی جو مراسیل ہے اس کو بھی شامل کیا ہے الْعِلَلُ السَّغِیرِ لِلْتِرْمِزِي جامعِ ترمیزی کے آخر میں امام ترمیزی رحمہ اللہ کی یہ کتاب الْعِلَلُ السَّغِیرِ جو ساتھ متبوع ہے اس کو بھی شامل کیا ہے اور امام ترمیزی رحمہ اللہ کے الشمائل اس کو بھی اس میں شامل کیا ہے اور اسی طرح السنہ القبرہ لنسائی امر اليوم واللیلہ لنسائی نمبر آٹھ فضائل علی رضی اللہ تعالی عنہ لنسائی تو یہ تین کی دائم امام نسائی رحمہ اللہ تعالی کی یہ بھی اس میں شامل کر دی ہیں ترتیب الكتاب کتاب کی ترتیب یعنی تحفت رشراف صاحب کتاب حفظہ اللہ تعالی کہتے ہیں جماع المعلف و اسماء الصحابة اللہ دین لہم روایتن فی القتب الستہ وما یجری مجروحہ یہ معلف نے صحابہ کے ناموں کو جمع کیا ہے یعنی حروف تحجی کا اعتبار سے جمع کیا ہے اور ان صحابہ کے ناموں کو جمع کیا ہے کہ جن کی کتب ستہ میں روایت ہے اور ان کتب ستہ کے علاوہ جن کا ذکر پہلے ہو چکا یعنی آٹھ جو کتابیں جن کو امام مزی رحمہ اللہ نے تحفت رشراف کے اندر ذکر کیا ہے ان میں بھی اگر ان کی حادث ہوں گی ان کو بھی ذکر کریں گے یعنی جمع کیا ہے تو نام ذکر کرنے کے بعد پھر اس کی حدیثیں اس سے جو آثار مروی ہیں وہ ذکر کرتے ہیں اور تحفت رشراف کے اندر جتنی حدیث یا آثار مروی ہیں وہ شیخ افتخار احمد اظہاری حفیظ اللہ تعالیٰ کے رائے کے مطابق انیس ہزار پانسو پچانوے ہیں وَقَدْ بَلَغَ عَدَدُهُمْ إِلَىٰ سِتَّ وَثَمَانِينَ وَتَسَّمِيَا کہ تحفت رشراف کے اندر نو سو چھاسی صحابہ کی مساند ہیں لیکن اس کے برعکس جو ہیں اصول تخریج کے مصنف اس کے جو مولف ہیں ازائر یونس السلفی المدینی حفیظہ اللہ تعالیٰ صفہ نمبر بہتر میں اس کے برعکس گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تحفت رشراف نو سو پانچ صحابہ کی مساند پر مشتمل ہے شیخ افتخار احمد اظہاری حفیظہ اللہ تعالیٰ وہ اس طرف گئے ہیں کہ نو سو چھاسی تعداد ہے صحابہ کی یعنی نو سو چھاسی مساند ہیں لیکن ازائر یونس السلفی المدینی حفیظہ اللہ تعالیٰ ان کے نظر میں نو سو پانچ صحابہ کی مساند ہیں واللہ حلم بالصواب کتاب کی ترتیب کے حوالے سے نمبر دو جمع اسمائی تابعین ومن بعدہم ممن لہم روایت مرسلہ او مقتوع کہ امام مزیر رحمہ اللہ نے تابعین کے اسماء کو اور ان کے بعد یعنی جن کی مرسل روایات ہیں یا مقتوع روایات ہیں جو کتب سطح میں مروی ہیں تو ان تابعین اور تبہ تابعین کی مرسل اور مقتوع روایت کو بھی مام مزیر رحمہ اللہ نے توفتر اشراف کے اندر ذکر کیا ہے وَقَدْ بَلَغَ عَدَدُهُمْ إِلَىٰ خَمْسَ وَأَرْبَعْ مِعْتَابَعِ اور ان تابعین اور تبہ تابعین کی جو تعداد ہے وہ چار سو پانچ ہے لیکن محترم شیخ عزیر یونس السرفی المدنی حفظہ اللہ تعالی وہ کہتے ہیں کہ تحفتر اشراف میں تابعین اور تبہ تابعین کی مراسل کے تعداد چار سو ہے یہ اختلاف مد نظر رہے نمبر تین رَتَّبَ اَسْمَاءَ الصَّحَابَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَىٰ حُروفِ الموجم کہ صحابہ تابعین اور ان کے باتبہ تابعین کے اسما جو ہیں وہ حرف تاجی کے اعتبار سے ترتیب دیئے ہیں نمبر چار وَضَعَ تَحْتَ اسْمِ كُلِّ صَّحَابِينَ اَوْ تَابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ مَا لَهُ مِنْ الْأَحَادِيثِ فِي الْكُتُبِ السِّدَّةِ وَمَا يَجِرِ مَجْرَوْحَا کہ امام مزیر رحمہ اللہ تعالی ہر صحابی یتابعی یتبہ تابعی کہ جن کی احادیث کتب ستہ یا پھر جن ملحقات کا امام مزیر رحمہ اللہ تعالی نے التزام کیا ہے جیسا کہ پہلے گزرا ان کتب میں جس صحابی کی جس تابعی کی جس تابعی کی روایت حدیث موجود ہوگی اثر موجود ہوگا تو سب سے رہلے امام مزیر رحمہ اللہ تعالی نام ذکر کرتے ہیں صحابی کا اگر صحابی سے مروی ہے تابعی کا یا تابعی سے مروی ہے یا تابعی کا